بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہرمان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں یاسر بڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں The Cooking Touch جی تو ویورز گرمی کا موسم ہے اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے میں لائے ہوں آپ کے لیے بہت ہی آسان مزیدار بچوں اور بڑوں کی دل پسند مینگو آئیسکرین ریسی بھی کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملی Today's recipe is مینگو آئیسکرین جی تو ویورز مینگو آئیسکرین بنانے کے لیے آم لیں اور پلپ نکال کر گرینڈ کر لیں اور اس کا پیس بنا کر فج میں رب دیں ایک بھول میں ویپ ٹرم لیں ویپ ٹرم آپ کو بیکری یا کسی بھی اچھے سٹور سے جہاں پر ڈیری کی پروڈکٹ اویلیبل ہوں آسانی سے مل جائے گی ویپ ٹرم کو اچھی طرح بیٹ کریں بیٹ ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ویپ ٹرم سائز میں ڈبل اور پلپی ہو گئی اب اس میں آپ کنڈینسمنٹ شامل کریں اور اچھی طرح بیٹ کریں تاکہ کریم اور کنڈینسمنٹ اچھی طرح مکس ہو جائیں پلپی کی پروڈکٹ اب اس میں ونیلہ احسن شامل کریں یاد رکھیں جتنا اچھا مکسنگ پروڈکٹ اچھا ریزلٹ آئے گا آبیس میں مینگو بیور گرائی مل اور یلو کوڑ گرار ڈان کر اچھی طرح مکس کریں جیسا کہ میں نہیں بتا چکا ہوں کہ جتنا اچھا مکسنگ پروسس ہوگا اتنا ہی اچھا بزرگ آئے گا ماشاءاللہ مکسنگ پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ایک ائر ٹائٹ بول لیں اور اس میں تمام مکسچر ڈال دیں اور بہت کو ہلائیں تاکہ مکسر برابر ہو جائے اب اس پر بٹر پیپر لگا دیں تاکہ کرسٹل نہ بنیں اور اس کو ڈک کر آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ لیں ماشاءاللہ و الحمدللہ زبردست آئس کریم بن کر تیار ہو گئی ہے now آئس کریم is ready to serve جی تو ویورز امید کرتا ہوں یہ ریسی پی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس لئے اپنی محبتوں اور چاہتوں کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں انجائے دامیر stay home stay safe take care and اللہ حافظ موسیقی موسیقی